ہلو دوستوں تو دوستوں آج ہم پڑھیں گے شیخ محمد ابراہیم زاک صاحب کے بارے میں تو شیخ محمد ابراہیم زاک زاک ان کا تخلص ہے یعنی تخلص وہ نام ہوتا ہے جو اردو پویٹری میں یوز کیا جاتا ہے پویٹری کے دوران ٹھیک ہے پویٹری کی لائن میں کہیں پہ یوز کرتے ہیں میکسیمم نائنٹی نائن پرسنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ مکتہ میں کیا جاتا ہے سو ان کی پیدائش جو ہے وہی تھی سترہ سو نواسی یعنی ایٹی نائن میں اور اٹھارہ سو چون میں یعنی انسان کی آزادی سے اور بلکہ جو غدر ہوا تھا اٹھارہ سو ستان والا اس سے پہلے یہ دنیا سے جا چکے تھے ٹھیک ہے کافی مشہور اور کافی پرانے شاعر ہیں یہ ہے نا تو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں گائز ٹھیک شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی اسی زمانے میں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور اپنے وقت کے مستند مستند بولتے ہیں ایک طرح سے موطبر یعنی جن پر بھروسہ کیا جا سکے یا ویریفائیڈ ہے نا اپنے وقت کے مستند استاد شاہ نصیر کے شاگردوں میں شامل ہو گئے ٹھیک یعنی ان کے شاگرد بولتے ہیں کیا کس کو اسٹوڈینڈ کو ٹھیک ہے رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے مشک سخن مشک مطلب ہوتا ہے ایکسسائز سخن یعنی کہ زبان یعنی زبان کا جو عدب کا جو ہے مشک سخن ہے نا اور اپنی ذہانت کے باعث وہ بہت کم عمری میں استادی کے مرتبے کو پہنچ گئے یعنی کہ بہت جلدی انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا جو ایک مقام کسی اچھے شاعر کا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہادر شاہ زفر کی استادی کا فخر بھی حاصل ہوا یعنی سمیں بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ شیخ محمد ابراہیم زوق جو ہے بہادر شاہ زفر یعنی جو اٹھار ستان میں جو غدر میں جو نکال دئی گئی تھے اپنے ملک سے ہندسان سے رنگون میں چلے گئے ہے نا آخری مغل بادشاہ تو ان کے بھی اور بہادر شاہ زفر زفر ان کا تخلص تھا وہ بھی ایک شاعر رہے ٹھیک ہے تو ان کے استاد کا بھی فخر حاصل یعنی ان کے استاد کا انہیں فخر حاصل ہے فخر یعنی کہ پراؤٹ یا جو عزت ہے انہوں کو یہ حاصل ہے ٹھیک ہے تو یہ بادشاہ کے وہ بھی تھے استاد تھے اور خاقانی ہند اور ملکل شورا تو ان کو دیکھی کچھ نام دیئے گئے خاقانی ہند ملکل شورا کے خطبات سے خطبات یعنی کہ جو ان کو ایک سرنیم کہلو یا جو بھی ہے اسے انہیں دیا جاتا تھا عزت کے طور پر ٹھیک ہے سے سرفراز کیے گئے یعنی ان کو یہ عزت کے ساتھ یہ سب نام دیئے گئے ٹھیک ہے بادشاہ کی سرپرستی میں ذوق کی زندگی آرام و آسائش سے بسر ہوئی ٹھیک ہے تو ظاہر ہے سمجھ سکتے ہیں جس پہ بادشاہ ہی فدا ہو تو اس کی بات ہی کیا تو بادشاہ کی سرپرستی میں یعنی ان کے انڈر میں ذوق کی زندگی آرام و آسائش سے بسر ہوئی ٹھیک ہے اور باقی تو بعد میں جو قتل و غارت ہوا اس کی بات ہی الگ ہے سن تاؤن میں لیکن یہ سن تاؤن سے پہلے تین سال پہلے ہی جا چکے تھے دنیا سے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں گائے ساگین کے بارے میں ذوق کو موسیقی اور علم نجیوم سے کافی دلچسپی تھی دلچسپی تھی یعنی کہ ان کو انٹریس تھا یا ان چیزوں سے لگاؤ تھا تو اس میں یہ آتا ہے موسیقی یعنی میوزک اور علم نجیوم یعنی کہ وہ علم یا وہ نالج جو ستاروں کے یا سٹارز کے بارے میں ہو ٹھیک ہے ٹھیک عربی اور فارسی عربی اور فارسی واو کا دیکھئے واو کو ملا کیسے پڑا ہے عربی اور فارسی وہ مطلب اور عربی اور فارسی اور دیگر مشرقی دیگر مطلب دوسرے اور دیگر مشرقی یعنی کہ ایسٹرن علوم یعنی کہ نالج یا ان کا جو جانکاری ہے کہ عالم تھے ہے نا عالم یعنی کہ ایک طرح سے استاد تھے یا ان کے جانکار تھے لیکن ان کا اصل کمال ان کی شائری سے ظاہر ہوا یعنی ان کی جو پبلیسیٹی ہوئی یہ سیلیبٹی کس بات کے لیے بنے شیرو شائری کے ویعے سے شائری ان کی معاش کا ذریعہ بنی معاش یعنی کہ پیسہ ایسا کام جس سے آپ کو پیسہ ملے اور اس سے آپ کی روزی روٹی گزر بسر ہو اسے بولتے ہیں معاش یعنی ایکونمی فن یعنی ہنر اور یہی فن ان کی قدر و قیمت کا وسیلہ بھی ثابت ہوا تو دیکھئے یہ فے ہے فے اور نون فن ایک ہوتا ہے فن جو فن ہوتا ہے وہ ساپ کا فن ہوتا ہے یہ فن ہے فا اور فا اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے بہت ساری ٹھیک ہے تو اس کا اس کا آپ دیکھئے گا میں نے بتایا ہے فا اور فا میں کیا فرق ہوتا ہے سو شائری بھی ہوتا ہے دوستو تو زوک نے مختلف اسناف سخن میں طبعہ ازمائی کی تو اسناف یعنی ٹائپس یعنی شیروشاری یا پولٹری کی بہت ساری ٹائپس ہیں بہت سار کائنٹس ہیں الگ الگ کلاسز ہیں شیروشاری میں طبعہ ازمائی کی یعنی انہوں نے کوشش کی آزمایا ہاتھ آزمایا کوشش کی تو یہ کہتے ہیں قومہ کے بعد قصیدہ ان کا اصل میدان ہے تو قصیدہ جو ہوتا ہے قصیدہ یعنی کسی کی تعریف میں یہ سب پڑھتے ہیں تو قصیدہ ان کا اصل میدان ہے یعنی اصل ان کا فیلڈ ہے شیروشاری کی دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں قصیدہ ہوتا ہے روبائی ہوتا ہے نظم ہوتی ہیں بہت ساری چیز الگ الگ ہیں لیکن ان کا قصیدہ اصل میدان ہے اس سنف میں یعنی اس قسم میں یا اس کلاس میں صرف سوڈہ ان سے آگے ہیں یعنی سوڈہ ایک شاعر ہیں جن کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ ان سے آگے ہیں یعنی وہ ان سے بھی بڑے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا انہوں نے اپنے قصیدوں میں شوکت الفاظ اب یہاں بات چل لی ہے زوک صاحب کی فرصے کہ شوکت الفاظ شوکت کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شان دب دبہ عزت شان تیزی تو شوکت الفاظ یعنی الفاظ کی جو شان و شوکت ہے اپنے قصیدوں میں انہیں شامل کی پھر قومہ دیکھئے بلند خیالی یعنی ان میں کیا ہے یعنی ہائی تنکنگ ہے اور معنی افرینی یعنی میننگ فل ہے بہت کہ ساتھ مختلف علوم علوم بولتے ہیں علم کا علوم ہو جاتا ہے علم سنگلر علوم پلورل مختلف علوم کی اسطلاحات سے بھی کام لیا ہے ٹھیک ہے تو کافی چیزیں انہوں نے ان کے بارے میں یہ بہت چیزیں خاص خاص بتائی گئی ہیں اس کے بعد دیکھئے غزل گوئی میں بھی ذوق کا ایک خاص مقام ہے یعنی غزل گوئی میں ذوق کا بہت امپورٹن مقام ہے زبان پر قدرت زبان پر قدرت یعنی زبان پر قابو بیان کی سلاست سلاست کے دیکھیں کئی میننگ ہوتے ہیں روانی بھی ہوتا ہے سادگی ہوتا ہے ہمواری صفائی یعنی سادگی ہے زبان کی روانی یعنی روانی بولتے ہیں اگرم رننگ اگرم پھٹا پھٹ سے بولتے ہیں فلوینسی جو بولتے ہیں جسم ٹھیک ہے تو بیان کی سلاست روز مرہ یعنی ڈیلی اور محاورے پر اپنی گرفت کے گرفت یعنی کہ اپنی پکڑ گرفت کے لحاظ سے وہ ممتاز ہیں ممتاز ہیں یعنی کہ کافی معزز ہیں یعنی عزت والے ہیں کافی ان کا مرتبہ ہے ہے نا اونرابل ہیں ٹھیک ہے سو اب دیکھ لیتے ہیں زوک صاحب کا ایک یوں ایک غزل ہے یہاں پر تو دیکھتے ہیں اس غزل میں اور زوک صاحب نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے کم ہوں گے اس بسات پہ ہم جیسے بدکمار جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی دانش تری نہ کچھ میری دانش وری چلے دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے سات دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے سات تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق اپنی بلا سے بعد سبا اب کبھی چلے تو شاعر کا نام یہاں لکھا ہوا ہے شاعر ذوق ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق ذوق ان کا کیا ہے تخلص ہے تخلص من کہا تھا مقتہ میں شیر کو بولتے ہیں مقتہ ذوق صاحب کا تخلص کیا گیا ہے تخلص یعنی پویٹری نیم ٹھیک ہے گائز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان تک پہنچائے گا جس کو ان کی ضرورت ہے دیکھنے کی اور سننے کی چلی ملتے ہیں با با ٹیک کیا